اگر آپ ایک سٹوڈنٹ ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا کیونکہ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گی ایسے کاموں کے بارے میں جو آپ کو اپنے اگزام سے پہلے کبھی نہیں کرنی چاہیے زلدبازی کرنا آپ کو اگزام سے پہلے پڑھائی کرتے وقت کبھی بھی زلدبازی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا زیادہ پڑھنے کی کوشش میں آپ زیادہ تو پڑھ لیں گے لیکن اتنی اچھی طریقے سے پڑھائی نہیں کر پائیں گے اس لئے بہتر ہے کہ آپ شانتی سے بینہ جلدبازی کی پڑھائی کریں پڑھائی کرتے سمیں آپ جو بھی پڑھ رہے ہیں کوشش کریں کہ اس کی ایمیج اپنے دماغ میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ بناتے رہے اس طریقے سے آپ کو کسی بھی ٹاپک کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اور وہ ٹاپک بڑے آسانی سے آپ کو سمجھ میں بھی آنے لگے گا پڑھتے سمیں سپنے دیکھنا اگر آپ بھی پڑھنے کے لیے کتاب تو کھولتے ہیں لیکن کتاب کھولنے کے تھوڑی ہی دیر بعد آپ کسی اور دنیا میں کھو جاتے ہیں پڑھتے سمیں سپنے دیکھنے لگ جاتے ہیں تو اس سے آپ کو بچنا چاہیے کیونکہ اس سے آپ کا فوکس اور ٹائم دونوں خراب ہوتا ہے اس پرابلم کو سول کرنے کے لیے آپ پڑھتے سمیں ایمیج بنانے والی ٹرک کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم نے پہلے بات کی جب آپ پڑھتے وقت اپنے دماغ میں اسی پڑھائی کے ریلیٹیڈ ایمیج بناتے ہیں تب آپ کا من اپنے اندر اس ایمیج کو بنانے میں بیزی ہو جاتا ہے جس کے کاران وہ اتنی آسانی سے نہیں بھٹکتا اور آپ کا کنسنٹریشن اور فوکس بنا رہتا ہے تلنا مت کرنا اگزام سے پہلے بھول کر بھی اپنے آپ کو کسی ٹوپر دوست یا بھائی بان سے تلنا مت کرنا کیونکہ ہر سٹوڈنٹ ہر انسان کے اندر اپنی ایک سپیشلیٹی ہوتی ہے ایک قابیلیت ہوتی ہے جس کا کیول اپنے اگزام کے ریزلٹ سے کمپیر کر کے مزاق اڑانا ٹھیک بات نہیں ہے کیونکہ ایشور نے سب کو یونیک بنایا ہے اس لئے اگزام سے پہلے اور ریزلٹ کے بعد کبھی بھی خود کو کسی اور سٹوڈنٹ سے کمپیر مت کرنا بلکہ یا دیکھنا کی میری کہاں کمی رہ گئی آدھا ادھور ہے کھانا وہ کم نیند لینا اگزام وہ تیوہر ہے جو ہر سٹوڈنٹ کی لائف میں ہر سال آتا ہے کچھ چھوٹے تیوہروں کے روپ میں آتا ہے تو کچھ بڑے تیوہروں کے روپ میں لیکن جس طرح سے تیوہروں کے اندر آپ کھانا پینا کم نہیں کرتے بلکہ بڑا دیتے اپنی ڈائیٹ اچھی کر دیتے اسی طرح اگزام کے تیوہروں میں بھی آپ کو اپنی ڈائیٹ کا اچھے سے دیان رکھنا چاہیے اگزام سے ایک دن پہلے فل فروٹ زیادہ کھائیں وہ پانی بھی تھوڑا زیادہ پیئے تاکہ آپ کی باڈی اور مائنڈ ہائیڈریٹڈ رہے اویلی چیزوں سے اپنی دوری بنائے رکھیں چپس فاسٹ کڑ کا استعمال کم سے کم اگزام کے دنوں میں تو نہ ہی کریں کسی اور کے بھروسے جانا جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اگزام سے دو یا تین دن پہلے ہمیں چھٹی ملتی ہے اور اگر آپ یہ سوچ کر ان دو یا تین دنوں کو خراب کر دیتے ہیں کہ میرے آگے یا میرے پیچھے تو کلاس کا ٹوپر بیٹھا یا بیٹھی ہے وہ مجھے سب بتا دے گا تو یہاں آپ کی سب سے بڑی کلتی ہے کیونکہ آپ اتنے ایکیوریٹلی اس وقت کی سیچویشن کو پہلے پریڈکٹ نہیں کر سکتے اس لئے بہتر یہی ہے کہ آپ نے بھلے ہی سال میں کچھ نہ پڑھا ہو لیکن آپ ان دو سے تین دنوں میں کچھ ایسے ٹوپکس پڑھ لیجی جو کی آسان ہو اور جو ہر سال کوشن پیپرز میں ریپیٹ ہو رہے ہو تاکہ آپ اپنے ولبوتے پر اچھا سکور کر سکیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا خود کے دم پر لائے ہوئے سکسٹی پرسنٹ مارکس کا مزا چیٹنگ کر کے لائے گئے ایٹی پرسنٹ مارکس سے کہیں زیادہ ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی بار پھر ملاقات ہوگی ایسے ہی کوئی شاندار ویڈیوز کے ساتھ تب تک کے لئے گوڈ بائی